قرآن نے لفظ صدیق استعمال کیا لفظ صدیق آیا ہے قرآن کے اندر اللہ نے انبیاء کے لئے تبی گفتگو کی تو انبیاء کو کہا انہو کہانا صدیق النبی بے شکے وہ صدیق نبی تھے تو سارے انبیاء صدیق ہیں سارے انبیاء صدیق ہیں لیکن دو انبیاء کو اللہ نے خطاب کیا ہے صدیق کہہ کے ایبراہیم اے صدیق اے ایبراہیم صدیق یوسف اے صدیق لیکن العمدہ میں اور سنی شیعہ کتابوں کے اندر ممبر اسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء کے علامہ تین صدیق ہے کہ اندر بیش کر رہا ہوں کی طرح بے امیر کا فرما میں سب سے پہلے رسول خدا کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلے یہ نہیں کہا دنیا میں کہ سب سے پہلے نہیں ہے ملما کہ سب سے پہلے سرور کائنات کی تصدیق کرنے والا میں ہوں جب اللہ نے کہا یہ میرا رسول ہے میں نے تصدیق کی ہاں یہ رسول بیحار الانوار کے جلد نمبر سولہ کے جس صفحے پہ لکھا ہے نا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کون تو نبیاں و آدم و بین المائے وقت تین میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا اسی دلد میں اسی صفحے پہ لکھا ہے جناب امیر کا فرما کون تو ولی یا و آدم و بین المائے وقت تین جناب امیر نے کہا میں اس وقت بھی ولی تھا کوئی یہ کہہ صبح چھنے میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی پانی پانی تھا پتہ نہیں تھا وہ جو ہے جوی میں صدیق کو پیش کر آیا انہوں کو کہا نا صدیق کا نبی ہے ہر نبی کے لیے اللہ لانے کا صدیق ہے لیکن پیمبرٹ اسلام نے فرمایا انبیاء کے علاوہ تین صدیق پہلے وہ جس نے فراوال کے دربار میں جناب موسیٰ کی گواہی تھی حضرت 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 پہلے پھر اور کے اندر ایک صدیق جز نے گواہی تھی جناب موسیٰ کے لیے کتوس نے جناب حبیطل اجل جناب عیسیٰ کے زمانے میں سورہ یاسینہ کے ذہنوں میں آگئی ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا جناب عیسیٰ کی طرف سے مرسلین گئے انتاقیہ انتاقیہ ترکی کے اندر بستی ہے شہر اس کا نام ہے پہنچے تو بستی والا نے کہا کہ ہم آپ کی وجہ سے نخصت محسوس کرتے ہیں کہ آپ آکے کہہ رہے ہیں یہ بودھ غلط ہیں بودھوں کی پوجہ نہ کرو یہ خدا کو مانو نہیں ہم نہیں مانیں گے تو ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے ان سب کو قتل کرتو انہیں رجل یعنی پتھر مار مار کے جانت سے مار دو تو ایک مرتبہ وجہ رجل منقصر مدینہ چیزہ کہ بستی کے دوسرے سیلے سے ایک رجل آئے توجہ ہو وجہ رجل منقصر رجل اللہ نے لفظ ہے رجل ایک مرد آئے خیبر میں بھی مرد آئے مدینہ کی دوسری شہر کے دوسرے حصے سے ایک مرد آیا حضرت حبیب نے کہا نام حبیب حدیث میں آیا قرآن میں نام نہیں آیا اللہ نے کہا کہ ایک مرد آیا اللہ نام نہیں بتاتا صفات بتاتا اللہ نام نہیں بتاتا صفات بتاتا صفات تلاش کر کے نام خود تلاش کرو اگر اللہ نام کہتا علی کا تو ہر آدمی کہتا میں علی یہ علی وہ علی اللہ نے کہا میں صفات بتاؤں گا سوائے علی بن بن چالب کے کسی میں نہیں ہوگی سوائے علی بن بن چالب علیہ السلام یہ کسی میں کوئی صفات نہیں ہوگی جو اللہ صفات دولان میں بتایا تو ایک مردمہ کہا کہ دوسرے سرے سے انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے ایک مرد آیا رجل یہ سقا بہت تیزی سے پہنچے جنابِ حمیبِ رجل اور کہا کہ بھئی من مارنے انبیاء کو میں گواہی دیتا ہوں وہ جنابِ سرورے کانا کہتے ہیں یہ صادق انبیاء کی تصدیق کریں وہ صدیق سچائے کی تصدیق کریں وہ صدیق ہے حضرت حمیبِ رجل ان کی قوم نے انہیں کوئے میں پھیک دیا پتھر مار مانکے جان سے ان کو شہید کر دیا تو سارے کے سارے ملائکہ کے لیے وہ جگہ چمکتی ہے کا پرورت دکھا رہا کیا ہے یہاں کہا حمیبِ رجل اب قرآن میں ان کا جملہ لکھا کہ شہادت کے بعد جو انہوں نے کہا اللہ نے یاسین میں لکھا سورہ یاسین قلبِ قرآن ہے یا میجے قومی یا علمون بما غفر علی ربی وجعلانی من المکرمین ہے کاش میری امت کو پتا ہوتا اللہ نے میرا کیا مقام بنایا اس نے مجھے مکرمین میں قرار دیا تو دوسرے صدیقِ حضرت حبیبِ نجا توجہ ہو پھر ممبر فرماتی ہے کہا تیسرا صدیق علی ہے وہ ہے صدیقِ اکبر سارے انبیاء کی جو تصدیق کرنے والے کہا ان میں سے یہ تین ہے صدیق ان دونوں کو صدیق اور علی ہے صدیقِ اکبر جو سب سے بڑے نبی کی صداقت کی تصدیق کرے وہ صدیقِ اکبر میں نے جمعہ کہہ دیا مجھے وضاحت کے لیے تعلیلوں کو پیش کرنا ہوگا اگر سننا چاہیں گے تعلیل پیش کروں گا سننے کے تمام حضرت تو ایک مرتبہ سنوارے کائنہ دکھا علی ہے صدیقِ اکبر جنابِ امین خود بھی فرما دیتے انا صدیقِ اکبر میں صدیقِ اکبر سارے صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق جنابِ امین ہیں صدیقِ اکبر صدیق کون ہوگا جس کی سب سے بڑا چھوٹے شرک سب سے بڑا چھوٹے شرک جس نے پتوں کی پوجہ کیا وہ صدیق نہیں ہو سکتا لیکن توجہ رہے میں خونے دکھا دے رہا ہوں میرا بادہ آپ سے بات مکمل کرتوں گا وقت کے اندر اندر جنابِ یوسف کو صدیق کہاں قرآن کے اندر ذہن میں رکھیے گا جنابِ یوسف کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا بھائیوں ہی کو حسد ہونے لگا سگے بھائی تھے جنابِ یعقوب کے بیٹے تھے کہا کہ لیکن نہیں یہ کیوں زیادہ عزیز ہے ٹھیک ہے بات میں جنابِ یوسف نے معاف کر دی انہوں نے بھی توبہ کی اور بہتر آیات بھی ہیں روایات بھی ہیں مجھے اس سے بحث نہیں لیکن حسد تو تھا نا سب دیکھتے تو کہا کہ بھائی کیا کیا جائے بھائیوں میں آپس میں وہاں ہمیں سپورٹ بنانا شروع کیا منصوبے بنانے لگے کسی خلاف؟ بھائی کے خلاف اب دس بھائیوں میں شامل بارہ بھائی ہیں جنابِ یوسف ملکی جنابِ یوسف سمیت ایک ہے چھوٹے ہم سے بنیامین بابتی دس پڑے تو اب دس بھائیوں میں منصوبے شروع ہو سن رہے ہیں منصوبہ بندی شروع ہو کیا کیا جائے کبھی ان کو باپ سے دور کیا جائے گا باپ کی محبت ہمیں ملنے لگے گی اگر یہ آنکھوں سے دور ہو جائیں اب سمجھ رہے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دور کرنے تو تاکہ ہم محبت کا مرکز بن جائیں انہیں سمجھ میں نہیں آرہا چاہتا کہ اگر آنکھوں سے دور کریں گے تو باپ بہت زیادہ ترپے گا اب آؤ جنابِ یاکوب ترپ ترپ کے رونے لگے یہاں تک کہ نابی نہ ہو گئے اور کہا کہ نہیں مجھے اپنا بیٹا یا جنابِ یاکوب اتنا روئے کہ نامینہ ہو گئے پھر بھی نہ خدا نے قرآن میں کہا بیداد نہ کسی مقام میں کہا بیداد نہ کہا شہر نہ حرام اتنا اللہ کو جنابِ یاکوب کا رونا پسند آیا کہ قرآن میں رکر کیا ان کے رونے کا وہ مسلمانوں رونے کو بیدد نہ گئے نہ بیدد ہوتی تو انبیاء نہ روتے اپنے منصوبے بنانا شروع کیے کبھی ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں اور پھر کہیں قتل کر دیں گے بار دیں گے تو کیا کیا بھائیوں نے ساتھ دیا جنابِ یاکوب سے کہا یوسف کو ساتھ بھیجتے تو اب جنابِ یاکوب جانتے تھے بیٹوں کو حسد ہے نبی سے تو کیا کہا کہا بھئی نہیں تم کھیلتے رہو گے بھئیہ کھلو دیں ویسے بھیڑیا کھا جائے اسی لیے علماء نے لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ اگر آپ کو کسی سے بددومانی بھی ہو تو اظہار نہ کریں ایسا نہ ہو کہ اس برے آدمی کو کوئی آئیڈیا مل جائے پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے اب کیا کیا بیٹوں نے جب واپس آئے تو یہی کہا کہ بابا جان ہم کھیل رہے تھے واقع اللہ آقل ہوتے اسے بھیڑیا کھا گے یوسف کو اور کیا وہ جاؤ اوپے دمین کر دیں اور جھوٹا خون لگا کے آگا ہے قرآن کی آئیت کہ جھوٹا لگا ہے خون لگایا کسی کا بھی کہا کرتا جب یوسفی کو بھیڑیا لے گا تو کرتا کیا چھوٹ گیا خدا نہیں دواتی ہے یا نہیں یہ باب نے اظہار کیا تھا کہ تم کھیلتے رہو گے بھیڑیا کھا جا گا یہ گتا ہم لے کے آئے جنابے یوسف کا خون ہے بھائی کا ہمارے خون ہے اور اسے بھیڑیا کھا گیا جنابے یاکوب نے فورا نہ آواز دی بھیڑیا کو ایک مرتبہ بھیڑیوں کا آواز دی بھیڑیا آیا بھئی جس بھیڑیے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسی کو بلایا تھا نہیں انہوں نے کسی بھیڑیوں کو بلایا کہ بھیڑیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ بھیڑیا آیا اور جنابے یاکوب نے سوال کیا کہا تو نے یوسف کو کھایا عبرانی زبان میں درندہ تھا بھیڑیا پھر بھی بول اٹھا عبرانی زبان اللہ نے طاقتی کے جواب دے اس بھیڑیا نے جواب دے کے کہا کہا کہ اگر میں نے کھایا ہوتا یوسف کو تو آپ کو پتا ہوتا آپ تو خود لبیئے معصوم ہیں آپ جانتے ہیں درندہ پہ معصومین کا خون حرام ہے تو مانو نہ درندہ پہ حرام ہے اگر کوئی مسلمان ہوتے میں خون بہا ہے درندہ زبان دا کہا بھی یہ بھیڑیا تو کہہ رہا کہ بھیڑیا نے نہیں کھایا کبھی چھلے گئے لے جا کے کیا کیا ہے میں منصوبہ بورا بتا رہا انہوں نے کہا بھی نہیں اب وہ گرا دیا جب اتراش کرنے پھر باپ کے ساتھ چلے گا بھائیوں نے جنابی یوسف کو کوئی میں ڈال دیا اور جب کوئی میں ڈالا تو کوئی کا دہانہ وہ بہت تنگ تھا بہت دادہ چوڑا نہیں تھا لیکن وہاں نیچے بہت بڑا تھا نیچے بہت بڑا کنوا تھا اس میں پانی کم تھا خوش کی بہت زیادہ تھی آپ نے دیکھا کہ یہ ریکٹائلز ہوتے ہیں یہ جو ساہم کی رہا پڑے بچھو بغیرہ سنکس این سکوپین یہ سارے کے سارے کول بلڈیڈ ہوتے ہیں یہ زمین میں گھر کر لیتے ہیں جب سردی زیادہ ہو تو سردی سے بچھنے کے لیے جب گرمی زیادہ ہو تو گرمی سے بچھنے کے لیے کیونکہ زیادہ گرمی سے بھی بن جاتے ہیں زیادہ سردی سے بھی توجہ ہے میں نے بیالوجی کا درسنے شروع کیا میں بھی تفسیری پیش کر رہا ہوں آپ یہ سمجھنے لگیں کہ بیالوجی شروع ہو گئے یہ موضوع صدر نہیں ہم کہیں موضوع صدر نہیں ہٹا ہوں سارے مجھنے کے توجہ ہو اب ایک مرتبہ وہاں پہ جب جنابی یوسف کے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تو وہ اس کوئے کے اندر پانی کم تھا خوش کی بہت زیادہ دیکھا کہ سارے کے سارے وہاں رڈ ٹائلز ہیں کیڑے مکوڑنے ہیں بہت سے جانور ہیں چرین پر توجہ ہو بہت مختلف قسم کے جانور سارے جانور نے کہا میں شکار مل گیا چلو کاٹتے ہیں کھائیں گے ایک مرتبہ جیسے سب کساب توجہ ہو سب کارٹنے کے لئے آگے بڑے ان میں ایک ساپ ب چھاؤ مدک لے ڈالا تو آپ پتا جدہ جو صدیق ہو وہ ساب نہیں کارتے ités اس نے خود کہاں کہاں کہ من کا اچنا یہ صدیق ہے توجہ ہے آپ پتہ جلا جو صدیقوں سے صدیقوں سے صدیق نہیں کہتے اور اگر خود ہی کہتے مجھے صدیق نے کہت لیا تو پھر یا مانو وہ یا صدیق نہیں ہے یا یہ صدیق نہیں ہے